ایک واقعہ ہے کہتے ہیں ایک شخص آیا امین مومنین کے پاس اور اس نے کہا کہ میرا ایک خورمہ کا درخت تھا اس میں بارہ خوشے لگتے تھے اور وہ میرا ہر خوشہ ایک مہینے کا خرچہ تھا ایک خوشہ اس سال خراب ہو گیا اب میرا سال کیسے گزرے گی گلہ کرنے کے لئے یہ میرا ایک خوشہ کدھر چلا گیا کیوں خراب ہو گیا ہے فلان ہو گیا رونا پیٹنا امین مومن نے کہا ٹھیک ہے تم ایک کام کرو ایک خوشہ اور توڑ کے لیا اور فلان جگہ جا کے فلان وہ ہے بیوہ ہے اس کو جا کے دے دی کمال ہے میں کہہ رہا ہوں بارہ مہینے میں سے گیارہ مہینے کا ہے ایک مہینہ ضائع ہو گیا میں سال کیسے گزاروں آپ کہتے ہیں ایک خوشہ اور توڑ کے لاؤ اور کسی بیوہ کو دے دو پھر تو میں بارہ مہینے گیارہ مہینے کا مسئلہ تھا ایک مہینے کا اب ہو جائے گا دس مہینے کا ہے دو مہینے کا مسئلہ میں تو مسئلہ حل کرنے کے لئے در آئے تھا حل یہی ہے کہ جاؤ جا کے خوشہ اس کو دے آو یہ خوشہ لے کے وہاں گیا اور اس سے کہا کہ یہ آپ کے لئے میں لے کے آیا ہوں کیوں لے کے آیا ہوں کہ امیر مومن نے حکم دیا ہے کہ جا کے امیر مومن سے کہہ تو کہ میرے پاس کل کا کھانا ہے مجھ یہ نہیں چاہیے یہ واپس ہے کہ وہ تو عجیب کسی خاتون کے پاس آپ نے بیج دیا تھا وہ کہتی ہے میرے پاس کل کا کھانا ہے آج یہ نہیں لیا مجھ سے خوشہ تو کہا کہ جاؤ اس کو کہو کہ یہ رکھ لو کل کا ہے آئندہ کا مہینے پورا کام آئے گئے اتنا کھجور ہے وہ پھر لے کے آیا دا قلباب کیا کہا کہ یہ کل کا اگر کھانا ہے تو یہ اگلے پورے مہینے کا پہلے تو مجھے یہ زمانت دو نا میں مہینہ زندہ ہوں اگر میں پورا مہینہ زندہ ہوں یہ زمانت ہو تو پھر میں اپنے رسک کی زمانت لوں کہ میں پورے مہینے کا جس نے مجھے پورا مہینہ زندہ رکھنا ہے اس نے مجھے مہینے کا رسک بھی دے لے جا